اسلام علیکم ایرون کیسے ہیں سب امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے یہ خبر آپ نے ابھی تک تو سنی لی ہوگی کہ جو اسرائیل ہے اس نے ایران کے سفارت خانے کے اوپر ڈیریکلی ہٹ کر دیا ہے ایران کے جو شام کے اندر موجود ہے اور اس میں جو دو ان کے بڑے ملٹری کمانڈرز ہیں آئی آر جی سی کے جو ایک ان کی فورس ہے جو کتس فورس ہے اس کے جو کمانڈرز ہیں جو فورن سرفسز کو آپریشن یعنی کہ جو فورن ان کی جو ٹیریٹریز کے اوپریشنز ہیں ان کو لیڈ کرنے کے لیے ان کو دیکھنے کے لیے سپیشلی جو لبنان کے اندر جا سیریہ کے اندر وہ اوپریشنز کو دیکھتے ہیں ان کو جو نہیں ہے اس میں ہٹ کیا گیا ہے اور وہ مار گئے ہیں یہ خبر تو آپ نے ابھی تک تقریباً سنی لی ہوگی مجیورٹی آپ لوگوں نے لیکن جو ایک پوائنٹ مسنگ ہے جو میڈیا کے اوپر ابھی تک آپ کو سننے کو نہیں ملا ہوگا کہ آخر یہ جو وجہ کیا بنی ہے کہ یہ ٹائمنگ اتنی امپورٹنٹ کیوں ہیں کہ آخر ایسے ہی وقت میں کیوں اسرائیل نے حملہ کرنے کا فیصلہ کیا جبکہ آلریڈی جو سکیورٹی کونسلہ یونائٹی نیشن کی اس کے اندر ایک قرارداد منظور ہوئی ہے جو کہ اسرائیل کے خلاف ہویا اور پہلی بار تاریخ میں امریکہ نے ویٹو کرنے سے جو روک دیا تھا خود کو یعنی کہ ابسٹین کیا ہے نہ اس نے ووٹ کے حق میں یعنی کہ اس نے حق میں اس قرارداد کے فیصلہ دیا نہ اس نے ووٹ اس کے خلاف دیا اور یہ پہلی بار تاریخ میں تھا کہ امریکہ نے ویٹو نہیں کیا اسرائیل کے خلاف آنے والی ایک قرارداد کو تو آخر ایسی ہی وقت میں کہ جب اتنی سبکی کا سامنا کرنا پڑا ہے جو امریکہ جیسا ابتحادی ہے جس کے بلبوتے پہ پورے خطے کے اندر وہ بدماش بنا ہوا ہے تو کیوں اس وقت پہ جا کے اسرائیل نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ ایران کے کونسل خانے کے اوپر حملہ کرے کیونکہ کونسل خانے کے اوپر حملہ کرنے کا ملب یہ ہوتا ہے کہ ڈیریکلی اس ملک کے اوپر حملہ کرنا کیونکہ کسی بھی دوسرے ملک کے اندر جس بھی ملک کا سفارتخانہ ہے وہ یونائٹین نیشن کی جو چارٹر ہے اس کے مطابق اس ملک کی ملکیت ہوتی ہے جس ملک کا وہ سفارتخانہ ہوتا ہے بے شک جیسے کہ پاکستان کا سفارتخانہ اگر انڈیا کے اندر موجود ہے تو وہ پاکستان کی ملکیت ہے پاکستان کی سرزمین اس کو گنا جائے گا اس میں شمار ہوگی کہ جس حدود کے اندر جو پاکستان کا سفارت خانہ موجود ہے اسی طرح جو انڈیا کا اگر پاکستان کے اندر سفارت خانہ ہے تو وہ انڈیا کی ملکیت اس کی سرزمین گنی جائے گی شمار ہوگی تو کہنے کا مقصد ہے کہ ایسی سیچویشن میں اگر سفارت خانہ کے اوپر حملہ کرنا ہے تو مطلب یہ ہے کہ اس ملک کے دارالحکومت کے اوپر ہی حملہ کرنا ہوا تو کیوں اسرائیل نے آخری تنا بڑا یہ رسک اپیل لیا ہے اس چیز کو ہم دیکھیں گے اس وی لاغ کے اندر جا کے لیکن سب سے پہلے ہم یہ دیکھیں گے جو کرنٹ سیچویشنز ڈیویلپ ہوئی ہے جو اس حملے کے بعد تو جو اسرائیل نے حملہ کیا ہے ایک سمجھ لے ایکسٹینشن ہے بلڈنگ کی جس کو کونسلیڈ کہتے ہیں یہ نظر آری ہوگی جس کے اوپر اگزیکلی مزائلز نے ہٹ کیا ہے تو چھے مزائلز داغے ہیں اسرائیل نے گولان ہائٹ کے اوپر سے اف 35 تیاروں کے ذریعے اور اس کونسلیڈ کو جو ایکسٹینشن ہے اس فرد خانے کی جو مین بلڈنگ ہے اس کو ہٹ کیا اور اس کے اندر سات لوگوں کی امواد ہوئی ہے جس میں دو جو جرنلز ہیں یعنی کہ یہ ایران کی ریولیوشنری فورس ہے ریولیوشنری گارڈ کور ہے یہ اس کے دو جرنلز ہیں اس اٹیک کے اندر مارے گئے ہیں ساتھ ٹوٹل ہوگے ہیں جن میں دو یہ ہے اور اس میں جو سب سے پرومننٹ نیم آ رہا ہے سامنے وہ محمد رضا زیدی ہے یہ جو ان کا کمانڈر ہے یعنی کہ پرکیڈیر جرنل ہے تو یہ جو ان کی جو فورن آپریشنز ہے جس طرح سیریہ ہو گیا لبنان ہو گیا لبنان اور سیریہ کے جب میں لفظ لے رہا ہوں تو اس کا مطلب حضب اللہ وغیرہ کے ساتھ جو کورڈینیشن وغیرہ اس کو یہ کورڈینیٹ کرتے تھے تو اس لئے یہ سب سے امپورٹنٹ فگر اور نام سامنے آ رہا ہے جو مارے گئے ہیں اس کے بعد جو ان کے ڈپٹی جرنل ہے جو محمد حادی ہے ان کی بھی ہلاکت ہوئی ہے جو یہ دو آئی آٹ جی سی کے امپورٹنٹ فگرز ہیں یہ مارے گئے ہیں لیکن جو ایران کے امپیسٹر ہے حسین اکبری جو کہ شام کے سفارت خانے کے اندر ایران کے شام کے سفارت خانے کے اندر پوسٹڈ ہے ان کی ہلاکت اس میں نہیں ہوئی اب آپ کو سمجھے گا کہ میں exact term کیوں لے رہا ہوں کیونکہ یہ سمجھے کہ ایک طریقے کی residence تھی ان کی جو یہ ان کے سفیر ہے جو شام کے اندر ٹھہر ہے جو consulate ہے اس کو سمجھے residence ہے رہائش کی ایک جگہ تھی جو ان کے سفیر تو جو یہ حملہ ہوا ہے یہ consulate کے اوپر ہوا ہے جو main building ہے صفارت خانے کی وہ بچ کیا اس لئے جو ایران کے جو سفیر ہے اس سرزمین کے اوپر شام کے وہ بچ کیا ہے اور انہوں نے آکے پھر یہ اعلان کیا جو ایران کا response ہوگا وہ decisive response ہوگا اس کے علاوہ جو ایران کی foreign minister ہے انہوں نے اس بارے میں آکے کہا کہ یہ جو حملہ ہے جو international obligations ہے اور جو international conventions ہے اس کے against جاتا ہے اس کے علاوہ پھر جو ایران کی foreign ministry کے spokesperson ہے انہوں نے کہا کہ جو ایران ہے وہ اس چیز کا جو right ہے وہ یعنی کہ رکھتا ہے کہ وہ ایک جو reaction ہے وہ ایک تو خود decide کرے گا کہ اس نے کیا reaction دینا ہے اور دوسرا کس موقع پہ دینا ہے کس جگہ پہ دینا ہے یعنی کہ سادہ لفظوں میں جس طرح امریکہ ہے وہ ایک language use کرتا تھا کہ جب کوئی اگر کسی بھی دوسری سرزمین پہ کوئی بھی امریکہ کے حداف کے خلاف یعنی کہ اس کی interest کے خلاف کوئی بھی اگر حملہ ہوتا تھا تو امریکہ یہ language use کرتا تھا کہ وہ decide کرے گا کہ اس نے کب اور کیسے اور کس جگہ پہ جواب دینا ہے اس کے بعد جو نہیں ہے Syrian foreign minister ہے انہوں نے اس attack کو terrorist attack کہا کے کہا اب اگر بات ہم کرتے ہیں رشیہ کی تو رشیہ نے اس حملے کو unacceptable attack کہا ہے کہ ایک سمجھے کہ وہ کہہ رہا ہے کہ جو یہ حملہ ہے کسی صورت بنتا ہی نہیں تھا کہ یہ international conventions کے against ہے تو یہ ایک unacceptable ہے کہ konsulate کے اوپر حملہ ہونا یہ پہلے تصور بھی نہیں تھا اسی وجہ سے تو جو ایران کے جو یہ دو اہم کمانڈرز ہیں جو IRGC corps کے تو یہ جو مارے گئے ہیں اسی وجہ سے تو مارے گئے ہیں کیونکہ ان کو جو یہ ایران کی جو officials ہیں وہ کہہ رہے ہیں military advisors ہیں جو اسرائیل ہے وہ یہ کہتا ہے کہ یہ جو ادھر militias ہے جو اسرائیل کے اوپر حملہ کرنے میں ملاوث ہے کیونکہ جو اسرائیل ہو گیا اور جو شام ہو گیا اور یہ جو کولائنائٹس ہو گئی یہاں یعنی کہ یہ حفظ میں ان کا جو فاصلہ ہے بہت کم رہتا ہے تو وہ accuse کرتا ہے کہ ایران نے اپنی military جنیہ ایدھر installments بنا کر رکھی ہوئی ہے جس طرح مزائل وغیرہ کی صورت میں راکٹوں کی صورت میں اور ان ملیشیز کو وہ فنڈ کرتا ہے اور وہاں سے وہ حملے کرتا ہے direct اسرائیل کے اندر کیونکہ فاصلہ بہت کم ہے تو اس لیے جو وہ کہتا ہے کہ جو مزائل وغیرہ وہ اسرائیل کے حداف کو ہٹ کرتی ہے اور اسی وجہ سے جو اسرائیل ہے وہ جو ایران ہے اس کی targets کے اوپر متعدد حملے کرتا رہتا ہے جیسے کہ اس نے ابھی کچھ ویکس پہلے ہی ایک جو شام ہے اسی کے اندر الیپو کے اندر حملہ کیا ہے اور اس کے اندر چالیس کے قریب جو لوگ ہیں وہ مارے گئے ہیں جس کے اندر جو یہ لبنانی جو گروپ ہے حزباللہ ایران کی سپورٹ حاصل ہے جس نے جنیئر ناک میں دھم کر رکھا ہوا ہے اسرائیل کے اس کے بھی جو ملٹری کے لوگ تھے وہ مارے گئے تھے تو اسرائیل وقتن فوقتن حملے کرتا رہتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ جو ایران ہے اس کی انسٹالمنٹ کے اوپر حملے کر رہا ہے اور جو ایران ہے اس طرح وہ بھی کلیم کرتا رہتا ہے کہ وہ اسرائیل ہے کیونکہ جس طرح یہ آئی ایس آئی ایس وغیرہ اس کو کہا جاتا ہے کہ اسرائیل نے بنایا ہوئے تو ایران بھی جو ہے وہ یہ کلیم کرتا رہتا ہے کہ اس نے اسرائیل کے ٹارگٹ کے اوپر حملہ کیا ہے تو یہ دوسرے کے ٹارگٹ جو ہیں انسٹالمنٹ کے اوپر حملے کرتے رہتے ہیں یہ ایک الگ بات ہے لیکن کونسلیٹ کے اوپر حملہ کر دینا جو سمجھے کہ ایکسٹینشن ہے جو سورت خانے کا ہی حصہ ہوتا ہے یہ ایک انپریسیڈنٹڈ تھا اس لیے ان کے کمانڈرز بھی مارے گئے کیونکہ ان کو اس بارے میں کوئی توقع ہی نہیں تھی کہ اس طرح کا بھی حملہ ہوا جا سکتا ہے خیر پھر جو اس کے بعد جو نہیں ہے ملٹری سپوکس پرسن جو اسرائیل کے ساتھ جب میڈیا نے ٹاک کی گئے ان سے پوچھا اس بارے میں انہوں نے کہا کہ جو فورن میڈیا کے اندر جو ریپورٹس آ رہی ہے ہم اس کے اوپر کمنڈ نہیں کرتے ہیں تو یہ انہوں نے رسپونس دیا لیکن انہوں نے ڈینائی نہیں کیا کہ ہم نے اس طرح سے حملہ کیا ہے اور کیوں کیا ہے اس بارے میں بھی زیادہ ڈیٹیل اس وقت نہیں دی جب انہوں نے یہ اسٹیٹمنٹ دی بعد میں انہوں نے آ کے کہا کہ جو ہم ایران کی جو ٹارگٹس ہے جو اسرائیل کے اندر دمنی بھلاتے ہیں دشت کردی کرتے ہیں ہم ان کو ہٹ کرتے رہتے ہیں وقتن فوقتن لیکن کونسلیٹ کے اوپر انہوں نے کیوں کیا ہے یہ تو انہوں نے اس کا ایکزیکٹ آنسر نہیں کیا جی کہا کہ ہم فورن میڈیا کے اندر جو ریپورٹس آ رہی ہے ہم اس کے اوپر جو نہیں ہے بات نہیں کرتے اب باری آتی ہے کہ یو ایس کا جو ڈیپارٹمنٹ ہے سٹیٹ ڈیپارٹمنٹ کہ جو سپوکس پرسن ہے انہوں نے اس بارے میں کیا کہا تو انہوں نے تو ایک ایسی وہ منافقانہ بات کی یا ایک مزاہیہ بات کی کہ ایک طرف تو یو ایس کہتا ہے کہ یعنی کہ اس کو کنسرن ہے جو خزا کے اندر اسرائیل جینوسائیڈ کر رہا ہے جو مسلمانوں کی نسل کشی کر رہا ہے اور اس لیے اس نے جو یونائٹی نیشن کی جو سیکیورٹی کونسل کی قراردات ہے اس کو ویٹو نہیں کیا دوسری طرف جب ان سے اس بارے میں سوال ہوا کہ یہ تو انٹرنیشنل کنمنشن کی وائلیشن ہے یونائٹی نیشن کی چارٹر کی وائلیشن ہے تو اس کے جواب میں انہوں نے کہا کہ جو یہ ایک مسئلہ ہے یہ اسکلیٹ نہ ہو اور ریجنل کنفلکٹ میں نہ بدل جائے تو ایک طرف تو اس کو بڑھا یہ یعنی کہ اسکلیشن کا ڈا رہا ہے جب کہ جو امریکہ ہے اگر اس کے کوئی ایک بندے کے اوپر بھی حملہ ہو جائے وہ کہتا ہے کہ امریکہ کے اوپر تحشید کر دی ہوگی دوسری طرف جو یہ سمجھے کہ تیریٹری ایران کی تیریٹری کیونکہ میں نے آپ کو بتایا جو کونسل خانہ ہوتا ہے وہ تیریٹری ہوتی ہے اسی ملکی جس کا کونسل خانہ ہوتا ہے تو ڈریکٹ ایران کی تیریٹری کے اوپر جب اٹیک ہو گیا تو امریکہ کہہ رہا ہے کہ اس کو کے اندر بیٹو نے کہا رہا کہتا ہے کہ مجھے غزہ کے لوگوں کی بڑی ہمدردی ہے ساتھ ہی اس نے اسرائیل کو خوش کرنے کے لیے اندھاد کا اعلان کیا ہے جس کے اندر جانے کے اٹھارہ بلینڈ ڈالر تک کے جو آرمز ہے ان کی ٹرانسفر کا جنیا ہے اس نے ایک طریقے کا اعلان کیا رضا مندی کا اظہار کر دیا جس کے اندر پچیس کے قریب جو ایف ففٹین تیارے ہیں یہ دینے کا اعلان اس نے کیا اس طرح جو اسرائیل کی فلیٹ ہے جو ایف ففٹین تیار ہوگی وہ ٹوٹل پچاس کی بن جائے گی اور اس کے علاوہ جو اس نے بومز ہے اور دوسری جنگی ساتھ سمان ہے اس امداد کے ذریعے وہ دینے کا اعلان کر دیا ایک درہ وہ کہتا ہے کہ غزہ کے لوگوں کے جو نسل کشی ہو رہی ہے اس کی اس کو جنیا تشویش ہے دوسری جگہ اس کو مزائل اور بوم دے رہا ہے اور جاز دے رہا ہے کہ اور زیادہ ان کے اوپر بوم گرہ جائے تو ایسی منافقت ہے امریکہ کی یہ تو صرف امریکہ ہی کر سکتا ہے اب اگر بات کی جائے کہ جو اسرائیل ہے وہ اس نے یہ حملہ آخر کیا کیوں ہے میں نے ایک ٹائمنگ کا جو آپ کو کہا ہے وہ آگے چل کے میں آپ کو بتاؤ کہ کچھ پوائنٹس کا اس میں کنیکٹ کرنے کے بعد کیوں کہ کوئی بھی سیچویشن ہے اس کو کلے اتنے دل رکھ کے نہیں دیکھا جا سکتا بلکہ اس کو جو باقی ڈیویلمنٹس ہو رہی ہوتی ہے جو سیچویشن ڈیویلپ ہو رہی ہوتی ہے اس کے ساتھ ملا کے دیکھا جائے تب سمجھ جاتی ہے تو ابھی میں یہ آپ کو ایک سیکٹ یعنی کہ بتاتا ہوں کہ آخر کیا کیوں ہے اس کے بعد اس سوال کا جواب میں آپ کو دوں گا کہ اس ٹائم پر کیوں کیا تو آخر کیا کیوں ہے تو وہ اس لیے کیونکہ جو اسرائیل ہے اس کو ریجنل کنفلیکٹ میں بدلنا چاہ رہا ہے پوری جانے کہ اس مسئلے کو جو غزہ کا مسئلہ ہے وہ حسبولہ کو بھی اس میں کھینچنا چاہ رہا ہے حسبولہ کے ساتھ دریکٹ کنفرنٹریشن ہو جائے دوسری طرف جو شام اور ایران ہے ان کے ساتھ بھی لڑائی شروع ہو جائے دریکٹ اس کو ریجنل کنفلیکٹ میں بدلنا چاہتا ہے کیوں کیوں کہ اس کو پتا ہے جو ایران ہے اشی طور پر حال زبو حالی کا وہ شکار ہے تو اس لیے وہ نہیں چاہتا کہ دریکٹ جو لڑائی ہے وہ اس کے ساتھ ہو کیونکہ جب وہ اس کے ساتھ ہوگی یو ایس آئے گا نیٹو آجے گا تو ایران کی جو معیشہ تھا اس کا تبعی بربادی ہو جائے گی تو اس لیے ایران دریکٹ لڑائی نہیں چاہتا وہ اپنی پروکسز کے ذریعے لڑا ہے اور یہ بھی ایک پوائنٹ اور یہ کمزوری اسرائیل کو پتا ہے اس لیے وہ یہ حملہ اس نے کیا ہے اب یعنی کہ اگر ایران کوئی حملہ نہیں کرتا تاکہ یہ ریجنل کنفلیٹ میں نہ بدلے تو جو اسرائیل کے لیے یہ ون ون سیچویشن ہے اس سے پہلے بھی جو یو ایس ہے اس نے قاسم سلمانی کو ڈرونوں اٹیک میں مار دیا تھا جس کے بعد آپ کو پتا ہے کہ کتنے حالات کشیدہ ہوئے تھے اب جس طرح یہ اس نے حملہ کیا ہے اس کے بعد اگر جو ایران اب حملہ نہیں کرتا ہے مزید یعنی کہ کوئی تاکہ یہ ریجنل کنفلیٹ میں نہ بدلے تو اسرائیل ہے اس کے لیے ون ون سیچویشن اور اور حملے کرے گا لیکن اگر ایران یہ ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ وہ حملہ کرے گا جیسے کہ اس نے یہ اید کیا کہ وہ اس کا بدلہ لے گا اور بہت یعنی کہ ڈسائیسیف قسم کا یہ بدلہ لے گا تو اگر وہ اس طرح کرتا ہے کہ کوئی بڑا حملہ کرتا ہے اسرائیل کے اوپر ڈریکٹ کرتا ہے کوئی بھی یعنی کہ جو اس کو ریجنل کنفلیٹ میں بدل سکے تو اس کو ایک یہ سمجھے کہ جواز مل جائے گا اسرائیل کو کہ اس جنگ کو بڑے پیمانے پہ پھیلا سکے کیونکہ جتنے مرضی اسرائیل اور امریکہ کے تعلقات خراب ہو جائے جب امریکہ پوری دنیا کے خلاف یعنی کہ اس کو کھڑا ہونا پڑے لیکن جو اسرائیل ہے اس کے لئے وہ ہر صورت کھڑا ہوگا اور اگر یہ لڑائی یعنی کہ پھیلتی ہے تو جس طرح 18 رب ڈالر کے پہلے اس نے جہاز اور جو یہ بارود وغیر ہے جو مزائل وغیر ہے اس کو دینے کا فیصلہ کیا لیکن اگر جو لڑائی بہت زیادہ پھیلے تو امریکہ ہر صورت میں آکے یہ لڑائی ڈریکٹ لڑے گا اور یہی اسرائیل ہے وہ چاہ رہا ہے کہ وہ ایک ہی بار یہ سب کے ساتھ اپنا سکور سیٹل کر لے وہ کس طریقے سے کیونکہ جب اس سے پہلے قاسم سلیمانی حالانکہ امریکہ کا وہ سردرد نہیں ہے وہ سردرد کس کا ہے اسرائیل کا ہے تو کیونکہ یہ جو کتس فورس ہے جو یعنی کہ لبنان اور یہ سریعہ کے اندر جو نہیں ہیں ان کے آپریشنز کو دیکھتی ہے آئی آر جی سی کی جو یہ یعنی کہ ایران کی رفنوشنری فورس ہے اس کے وہ کمانڈر تھے جو قاسم سلیمانی ہے لائے جا سکے تو جب وہ حملہ ہوا اس کے بعد جو یو ایس ہے اس کے جو متدد یعنی کہ ٹکانے ہیں ان کے اوپر جو ملیشیاز ہے ایران کی بیک کردہ انہوں نے حملے کی ہے جیسے کہ انہوں نے ایک جنیر جارڈن کے اندر حملہ کیا جس کے پر میں نے پورا ویلاغ بنائے تھا اس کے بعد امریکہ نے درجنوں سریعہ اور ایراک کے اندر جو ایران کے جو یعنی کہ ہامی گروپس ہے ان کے ٹکانوں کے اوپر حملے کی ہے اور ابھی بھی جو یہ حملہ ہوا ہے اس سے کیا ہوگا کہ ایران اگر ڈریکٹ لڑائی کرنے کا نہیں کہتا تو جو ان ممالے کے اندر امریکہ کے جو اڈے ہیں جو ان کے جو فوجی وغیرہ اگر ان کے اوپر وہ حملے کریں گے پھر امریکہ دوبارہ اس کنفلیٹ میں انبولو ہو جائے گا اور اسرائیل کا جو پہلا حدف ہے وہ تو ڈریکٹ لی یہی لگتا ہے اب ان کی ان صورتوں میں جواب دینے کی کہہ سکتا ہے تو جو انیلسٹ ہے وہ تو یہی رپورٹ کر رہے ہیں جو ایران کی جو ملیشیہ سے جس طرح یہ حضب اللہ ہو گئی حضب اللہ نے بیان بھی دیا ہے وہ یہ کہ جو اس حملے میں لوگ مارے گئے ہیں وہ ہمارے ہیروز ہیں وہ شہید ہیں اور دوسرا جو دشمن ہے حملہ کرنے والا دشمن ہے وہ ہمارے خیزو خضب کا ضرور شکار ہوگا یعنی کہ جو پنشمنٹ ہے وہ اس کو دی جائے گی تو یعنی کہ جو ایران ہے جو انیلسٹ وہ کہہ رہے ہیں ایک تو اپنی جو یہ ملیشیہ سے جو عراق کے اندر ہے جو سیریا کے اندر ہے اور جو یہ لبنان کے اندر ہے تو ان کو وہ جنہیں ایکٹیو کرے گا کہ وہ جا کے جو اسرائیل ہے اس کے اوپر حملہ کرے دوسرا کچھ تو یہ کہہ رہے ہیں کچھ سائبر ایٹیک کی صورت میں کر سکتا ہے لیکن زیادہ تر یہی کہہ رہے ہیں کہ کوئی بہت بڑا حملہ جس طرح لوگ کہہ رہے ہیں یعنی کہ جو لوگوں کے جس بات ایکسپیکٹ کرتے ہیں مسلم دنیا کے اس طریقے کا حملہ ایران نہیں کرے گا ایران کی یہ مجبوری ہے پریشر ہے اس کے اوپر کہ وہ اپنی سٹرینڈ شو کرے لیکن اگر وہ کرتا ہے میں نے آپ کو بتا دیا ہے ایران کے اوپر سارے ملک چرد دوڑیں گے اور یہی وہ چاریہ کے ایک ہی بار جو اسرائیل کے جتنے بھی اب یہ ہے یعنی کہ حریف پچ کیا ہے کیونکہ باقی یو اے ای جو سعودیہ ہے اور جتنے بھی یہ ارم مالک ہے وہ تو انقریب پہنچ گیا اسرائیل کو تسلیم کرنے کے تو یہ ایران وغیرہ یہ چند ہی کچھ ملک رہ گیا ہے جو شام ہو گیا عراق وغیرہ کہ یہ اسرائیل کے خلاف ابھی بھی لڑے ہیں وہ بھی ایران کی انفلینس کی وجہ سے تو وہ جو یہ امریکہ ہو گیا اسرائیل ہو گیا چاہتے کہ ایک ہی بار میں ڈیل کے جائے اور اس کے لئے ان کو کونٹیکس کیا ملے گا اگر جو ایران حملہ کرتا ہے تو وہ کہیں گے ہمارے اوپر جنگ مسلط ہوگی اور سارے چار دوڑیں گے اس لئے انیلیس کہہ رہے ہیں کہ اس طریقے کا کوئی حملہ جو ایران ہے وہ یعنی کہ نہیں کرنے لگا دوسرا ایک اور آپشن اگر ہوسی باغیوں کا میں نے آپ کو بتایا کہ اس نے امریکہ کو یوکے کو فرانس کو انہوں نے نتر ڈال گے رکھی پورا میں نے وی لاغ بنائے تھا کہ ہو سکتا ہے جو ہوسی باغی ہے ان کے تھرو جو ریٹسی ہے ادھر جنی ہے جو حملے ہیں وہ تیز کروا دے لیکن جو اینڈ میں سوال آتا ہے کیونکہ یہ تو جو سیچویشن ڈیویلپ ہوگی یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا کہ ایران آخر کس صورت میں جا کے حملہ کرتا ہے جواب دیتا ہے جیسے کہ انہوں نے عید لیا ہے اس بات کا کہ وہ جواب لازمی دے گا اس حملے کا جواب لازمی دے گا جو ایران ہے اسرائیل کو لیکن وہ کیا جواب دے گا وہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا لیکن جو اب سوال آتا ہے میں نے ابو کہا تمہیں کو ہوتا ہوں گا کہ آخر یہ ٹائمنگ اتنی امپورٹنٹ کیوں ہیں اور امپورٹنٹ اس لیے ہے کہ ابھی تقریباً اس حملے سے جو تین دن پہلے ہی اسرائیل کے اندر ایک بڑے پیمانے پہ جو جب سے سات اکتوبر سے لے کے ابھی تک جو یہ غزاوار کا آغاز ہوا ہے ایک اتنے بڑے پیمانے پہ پروٹیس شروع ہوئے ہیں اسرائیل کے اندر نیتین جاؤ یعنی کہ ان کے پرائم منسٹر کے انگیز کہ اب سوچ بھی نہیں سکتے ہیں ان کے اندر جو سلوگنز انہوں نے لکھے ہوئے ہیں جو نارا بازی وہ کر رہے ہیں اور جو ان کی اپنی جو پلیس ہے جو سکیوٹی فورسز ہے ان سے کلیشز ہو رہی ہے وہ کیوں ہو رہی ہے وہ اس لیے کہ وہ اس کو ریزائن دینے کے لیے کہہ رہے ہیں اتنی بری طرح یہ جو جنگ ہے ہارا ہے کہ اس نے کہا میں ہوسٹیجز سارے چھڑواؤں گا اور ہوسٹیجز جو چھڑوا سکا ہے وہ صرف اس سے مذاکرات کے ذریعے چھڑوا سکا ہے وہ بھی کتنے کوئی جنیاں تین چار میکسیمم جو ہوسٹیجز ہے وہ بھی مذاکرات کے ذریعے یہ چھڑوا سکا ہے باقی اس نے جنیاں امباری کر دیا اتنا یعنی کہ اس نے کوئی جنیاں بھرود گرایا ہے جو ہیرو شیما کے اوپر جو ایٹم بم گرا تھا اس سے بھی دوگنا اس نے بھرود غزہ کے اوپر برسایا ہے تیس ہزار سے زیادہ لوگوں کو بچی عورت بزرگوں سب کو مار دیا ہے اور جو ملیہ میڑ کر دیا غزہ کو لیکن جو ہوسٹیجز ہے ان کو چھڑوا نہیں سکا تو جو یہ لوگ ہے ایک تو ہوسٹیجز کی ریلیز کہہ رہی ہے لیکن دوسرا اس کو کہہ رہی ہے کہ رضائد دے اوپر سے صرف یہ مسئلہ نہیں ہے کہ جو اسرائیل کے اندر جو یہ اعتجاج ہو رہی ہے انٹرنیشنل کمیونٹی ہو جائے یہ اچھا ہے اسرائیل کے اخبرات جو بڑے بڑے اخبرات جو ڈیسیجن جنیاں کرنے کے لیے جو عوامی رائے جنیاں ایک بنانے کے لیے ہموار کرنے کے لیے جو کام آتی ہے ہیررز بغیرہ جس طرح ہو گئی انہوں نے اس کو جو نیتنجہ ہو جس کو ملک کے اوپر اسرائیل کی سیکیورٹی کے اوپر اسرائیل کے نیشنل انٹرنس کے اوپر برڈن قرار دے دیا ہے وہ کیوں اس طرح کہہ رہے ہیں کیونکہ جو یہ نیتنجہ ہو ہے اس نے بائیڈن ایڈمنسٹریشن کی جو بات نہ مان کے کیونکہ بائیڈن ایڈمنسٹریشن بھی ابھی ان کا الیکشن کا سال ہے تو وہ چاہتی ہے امن ہو اور وہ دنیا کو یہ امیجز دکھائے کہ انہوں نے امداد بیجی ہے ریکنسٹرکشن شروع ہو گیا وہ بار بار جو بائیڈن ہے اس کو کہتا رہا ہے جو نیتنجہ ہو کہ یہ حملہ اب بند کرتے سیز بائیل لیکن جو نیتنجہ ہو اس کو پتا ہے کہ اگر جنگ ختم ہوئی تو جو میری حکومت ہے جو میرا سیاسی کریئر ہے وہ بھی ہمیشہ کے لئے ختم ہو جانا ہے کیونکہ یہ جنگ ہار چکا ہے اسرائیل پریکٹیکلی نہ اس کو حماس کو وہ کنٹرول کر سکا ہے نہ ہسٹیجز کو ریلیز کر چکا ہے اور پوری انٹرنیشنل کمیونٹی میں اس کی سب کی الگ ہوئی ہے تو جو نیتنجہ ہوئے ڈیٹھائی کے اوپر اترا ہوئے جو بائیڈن ایڈمنسٹریشن ہے اس کی بھی نہیں سون رہا اور جو جس وجہ سے جو بائیڈن ایڈمنسٹریشن ہے اس کے اپنے ملک اندر لوگ اس کو گالیاں دے رہے ہیں اور جو اس کے الیکشن میں ہارنے کی سب سے بڑی وجہ بنے گی وہ یہی بنے گی کہ وہ بلکل اسرائیل کی گود میں جا کے بیٹھ گیا تھا اور جو نیتنجہ ہوئے اس نے بچوں کی طرح جو بائیڈن ہے جو یو ایس آلہ کی دنیا کی سپر پاور ہے اس کے پریزیڈنٹ کو جو امریکہ ہے اس کے ساتھ بھی خراب ہو گئے اور جو اسرائیل کی اپنے جو ذرائع اپلاق ہے انہوں نے کہنا شروع کر دیا کہ یہ تو ہمارے جو نیشنل انٹرسٹ ہے اس کے خلاف جا رہا ہے اور جو ہمارے لیے برڈن ہے کیونکہ امریکہ اگر اس کے پیچھے نہ کھڑا ہو تو اسرائیل کی اپنی تو کیا حیثیت ہے کیا ہو کہاتا ہے وہ تو دھو ٹکے کی بھی نہیں بچتی ہے اس کو تو سمجھے کہ جب یہ ایران ہے وہ یہ ایک ڈیل کرنے کے لیے کافی ہوگا لیکن جو امریکہ بیک پہ کھڑا اس لیے وہ دنیا میں جو مرضی کرتا پھر اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے کوئی اور ملک بھی اس کے خلاف بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے تو اس وجہ سے ایک تو جو اپنی جو یعنی کہ اندر جو لوگوں کا اعتجاب شروع ہو گیا اسرائیل کے اندر دوسرا جو یہ اس کے تعلقات خراب ہو گئے بائیڈن ایڈمنسٹریشن کے اوپر تو اس نے اس چیز کو جنیا ہے کنٹرول کرنے کے لیے کہ جس طرح جب بھارت میں الیکشن ہونے لگتے ہیں جو بھارت کے اندر کسی بھی حکومت کی جو ہے امامی پسی رائے وہ گرنا شروع ہوتی ہے وہ پاکستان کے ساتھ سرجکل سٹرائک کا ایک کھیل کھیلنا شروع کر دیتی ہے کہ پاکستان کے ساتھ جنگی محول بناتے ہیں نیشنلزم پیٹریوٹیزم کو جذبات کو جگانے کے لیے بھڑکانے کے لیے تو یہ جو اس نے مووو کیا ہے سیم جی کیا ہے کہ اگر یعنی کہ تین دن پہلے اعتجاز شروع ہوتی ہے دو دن مکمل نہیں ہوئے کہ اس نے حملہ کر دیا تو کیا یہ کوئی اتفاق ہے تو یہ اتفاق نہیں ہے دراصل وہ اپنا جو اقتدار ہے اس کو پرو لانگ کرنا چاہ رہا ہے اور اس لیے اس پورے جو کنفلکٹ کو جو غزہ کے اندر وہ ہار چکا ہے اب ریجنل کنفلکٹ میں بدلنا چاہ رہا ہے اور لگتا تو یہ ہے کہ امریکہ بھی اس کی سپورٹ کر رہا ہے ورنہ وہ اٹھارہ عرب دالر کی امداد کو منظور نہ کرتا ہے اور جہاز اور اور بمنا ہے اس کو جنیت دینے کا کہتا ہے لیکن کیونکہ جو رشیہ ہے اس نے اس کی مضمت کیا ہے تو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اگر ایران کی اوپر حملہ ہوتا ہے جو رشیان فورسز ہے انٹریکٹلی صحیح وہ اس کے ساتھ انمال ہو جائے دوسرا چائنہ نے چار سو روڈ ڈالر کی انویسمنٹ کا ایران کے اندر کیا ہوئے تو جو چائنہ ہے رشیہ وہ بھی انمال ہو جائیں گے تو پورا یہ خطہ ایک جنگ کی لپیڈ میں جو نہیں ہے وائٹل جو میڈلیس کنفلکٹ ہے اس میں بدل جائے گا تو امید کرتا ہوں کہ آپ کے سوالوں کی جواب آپ کو ملے ہوں گے اور آپ کو بھی سندہ ہوگا جس کے ساتھ ہی مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیں اپنا دیر سارا خیار رکھیں اللہ حافظ